تحریک مسلم شبان کے صدر مستاخ ملک نے ہائی ٹک نیوز سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ وقف پورٹ سے متصل جو عمارت ہے وہ وقف پورٹ کی ملکیت ہے اس کو بنانے میں جو پیسہ لگا وہ حکومت کا نہیں ملت کا سرمایہ ہے اس لئے تلنگانہ حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے اگر اس کام کی تکمیل جلد نہیں کی گئی تو مستاخ ملک نے احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم ریس میں مسلم اساتذہ کی کمی ہے اور انیسل غربہ کی عمارت کا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا آئیے سنتے ہیں مستاخ ملک نے مزید کیا کہا لنگانہ وقف پورٹ آفیس یعنی حج ہاؤس کے بائیں ہاتھ پر جو بلڈنگ کا اسٹریکچر پانی میں ڈوبا ہوا ہے کئی برسوں سے وہ بلڈنگ قسمہ پرسی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے جبکہ گزشتہ بھی یہ بات بہرحال میں نے کہی تھی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس بلڈنگ کا پہلے کلیرنس دے دے اور کرڑوں روپیہ اس زمین اور بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کا لگا ہے کوئی حکومت کی ایٹ سے نہیں بنا ہے مسلمانوں کا پیسہ سمجھئے کہ برباد ہو رہا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ نہ اس بات کو وقف پورٹ کبھی توجہ دیتا ہے نہ وقف پورٹ کے جو عراقین ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہے مسلمانوں کی ریپیزنٹ کے نام پر وہ بھی اس سلسلے میں کبھی آواز نہیں اٹھائی ہے جبکہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے لیکن کورہ روپے مسلمانوں کے برباد کیے جا رہے ہیں اس بلڈنگ کے تعلق سے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اس پر فوری تریخے سے توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر ہم اپنی زبان میں بات کریں گے ہماری زبان احتجاج کی زبان ہوتی ہے اور اس زبان میں بات کرنے کے لیے ہم کو بہرحال مجبور نہ کیا جائے دوسری بات ٹیمریز کے تعلق سے بھی ٹیمریز کا مسئلہ اس وقت بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس طرح کے برسہ برس سے جو ٹینڈرز دیے جا رہے ہیں وہ ٹینڈرز رشتداروں کو دیے جا رہے ہیں اور ٹیمریز میں اس وقت جو پریسپلز ہیں وہ خریب سکسٹی پرسنٹ پریسپل نون مسلم ہیں جبکہ اگر سمجھئے کہ نون مسلم ریزڈنشل اسکولز کو اگر دیکھا جائے گروپل کو دیکھا جائے تو وہاں ایک بھی مسلمان پریسپل نہیں ہیں ٹیمریز میں بہت سارا اسٹاپ بھی سمجھئے کہ غیر مسلم ہیں اس پر بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے اور انیسی الغربہ جو یتیم خانہ تھا جو ہمارے آبا و اجداد نے جس کو قائم کیا تھا اور جو وقف کے زیر سمجھئے کہ نگرانی چلتا ہے مینیجنگ کمیٹی اس کی بہرحال ہوا کرتی تھی لیکن وقبورڈ نے راست اپنی نگرانی میں اس کو لیا تھا وہاں پر بلڈنگ بن رہی ہے بہت بڑا احسان مسلمانوں پر بلڈنگ بنا کر کیا جا رہا ہے بہت بڑے بڑے دعوے اخبارات میں ہیڈ لائنز سمجھئے کہ آئے کہ انیسی الغربہ کے لیے دو سو گز زمین اضافہ لی گئی ہے وہ فلان کیا گیا ہے دورے ہو رہے ہیں پھول پہن رہے ہیں ریڈ کارپیٹ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں سمجھئے کہ انیسی الغربہ کے مسئلے پہ یتیموں کی خدمت کے مسئلے پہ یہ سیاسی تماشے کیے گئے ہیں لیکن برسوں ہو گیا وہ بلڈنگ بہرحال سمجھئے چونٹی کی چال کی طرح وہ بلڈنگ بن رہی ہے اور جبکہ کب کی اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے تھا سیکیڈیریٹ تو اس کے بعد شروع ہوا اور سیکیڈیریٹ میں چیف منسٹر صاحب کا چمبر اطلاع کے مطابق پانچ اکٹوبر کو چمبر کا افتتا ہو جائے گا تو سیکیڈیریٹ مساجد بھی ویسے ہی بن رہی ہے جبکہ ٹی آریس کے مسلمانوں نے بڑے دھڑلے سے اعلان کیا تھا خود ہوم منسٹر صاحب نے اعلان کیا محمد سلیم بغبورٹ کے چیرمن نے اعلان کیا اور دوسرے ایملسیز ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پہلے سیکیڈیریٹ نماز ہوگی پھر سیکیڈیریٹ بنے گا کہاں گئے وہ دعوے نمبر ون سی ایم کے وہ دعوے کہاں پر چلے گئے ذرا سی بات ہوتی ہے سی ایم کا کوئی ایک ڈھکوصلے بھرا سمجھے اعلان آ جاتا ہے تو سی ایم کی فوٹو کو دودھ سے دھولانے میں یہ سمجھے کہ کبھی پیچھے نہیں رہتے لیکن مسلمانوں کے مسائل سے لاپرواہی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے مسائل کو نظرانداز کیا جاتا ہے ان کے موہوں پہ لخواہ مار دیتا ہے چاہے وہ علائی پارٹی ہو چاہے وہ ٹی آر ایس کی مسلم قیادت ہو ٹی آر ایس کی مسلم قیادت تو زنخوں والی قیادت ہے اور جو علائی پارٹی ہے وہ مسلمانوں کے مسائل پیش نہیں کرتی بلکہ اپنے مسائل کو حل کرا لیتی ہے بڑی بڑی جائدادوں کو جماعت کے نام پر جماعت کے رفاعی کاموں کے نام پر حکومت سے حاصل کر لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سی ایم صاحب بہت اچھے ہیں بہت سارے مسائل ہیں برحال ان مسائل پر نہیں کہوں گا تو یہ ہے کہ ادارے انیس الغربا کے مسئلے پر وہ یتیم بچے کہاں ہیں اس کو بتایا جائے آپ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں اگر صبر کا پیمانہ ہمارا سمجھئے کہ اگر بھڑ جائے گا تو پھر آپ بڑے مشکل میں آ جائیں گے تو ان یتیم بچے کہاں ہیں وہ بتایا جائے اور اس کی بلڈنگ کی تعمیر جل سے جل مکمل کی جائے جو ملگیاں دی گئی ہیں وہ ٹرانسپیرنسی اس ملگیوں کے الارٹمنٹ میں نہیں ہیں وہ ٹرانسپیرنسی بھی پبلک ڈومین میں آنے چاہیے کہ کس طرح ملگیاں الارٹ کی گئی ہیں کتنا قرائے پہ الارٹ کی گئی ہیں کتنا پیسہ لیا گیا ہے وہ بھی آنا چاہیے ادروائز پھر اس پر سمجھئے حکومت کو تیار رہنا چاہیے جواب دینے کے لیے جواب ہم سڑکوں پہ مانگتے ہیں اے سی میں بیٹھ کر ہم جواب مانگنے کے عادی نہیں ہیں وغبورٹ کی بلڈنگ وغبورٹ آفیس کی بلڈنگ انیس الغربہ کا مسئلہ ٹیمریز کا مسئلہ یہ تین مسائل بہرار رکھ رہا ہوں امید کے اس پر حکومت فوری توجہ دے گی ٹی آر ایس کی مسلم قیادت بھی توجہ دے گی السلام علیکم